سکول ہیڈ سہبان سے گزارش ہے کہ ہمارے زلے کے اندر ایک ویب سائٹ آر وائی کے ایڈوکیشن ڈاٹ کام کے نام سے بنائی گئی تھی جو ابھی بہترین ورکنگ حالت میں کام کر رہی ہے اس میں آپ اس ویب سیٹ کو اوپن کر کے جو پاسورڈ آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے اپنا ای ایم آئی ایس کورڈ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یوزر نیم میں اس کے بعد نیچے آپ جو آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ آپ دیں گے اور پاسورڈ دینے کے بعد آپ لوگ جو ہیں اس میں لاغن ہو جائیں گے اور جب آپ لاغن ہوں گے تو جو سکرین آپ کے پاس اوپن ہوگی یہ والی سکرین اوپن ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو رائیڈ سائٹ کے اوپر پین بنا ہوا ہے اس میں مختلف قسم کی آپشنز آ رہی ہیں جس میں سیڈیفکیٹ ہے ہیڈ ٹیچر کا ریکارڈ ہے ٹیچرز کا ہے ویکنسی ٹیچنگ پوزیشن ہے نان ٹیچنگ ریکارڈ ہے اس کے بعد نان ٹیچنگ ویکنسی پوزیشن ہے اور اس میں جو زیادہ تر یوز کی چیزیں ہیں وہ ہے آخر میں آئے گا ایکسپنڈیچر اور اس کے سب سے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس ٹیچر ریکارڈ ویکنسی پوزیشن وغیرہ کا بارہ استعمال آئے گا جس کو ہم لوگ بار بار استعمال کریں گے اگر ہم لوگ اس کو ایک دفعہ اپ ڈیٹ کر لیں گے تو یہ بڑا ایزی ہوگا اس کے اندر ورکنگ کرنا لیٹس پوز اگر ہم نے یہاں سے جو ہمارا ٹیچنگ سٹاف ہے اس کی ویکنسی پوزیشن نکالنی ہے تو ہم ویکنسی ٹیچنگ پر کلک کریں گے یا ان لی ماریں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو سکرین اوپن ہوگی وہ یہ والی سکرین اوپن ہوگی جس میں آپ کا پورا جو ویکنسی ریکارڈ ہے وہ نظر آ رہا ہوگا پرینسیپل کی پوست سے لے کے آپ کی جو پی ایس تی کی پوستیں ہیں وہاں تک یہاں سے اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو اوپر ڈاؤنلوڈ ویکنسی پوزیشن کی آپشن آ رہی ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو بہترین فارمیٹ ہے پی ڈی اے فارمیٹ میں وہ فائل آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور یہ جو آپ کو سامنے ابھی فائل نظر آئے گی یہ ہماری ویکنسی پوزیشن کی فائل ہے اس کو آپ لوگ دیکھیں تو اس میں ہر چیز جو ہے وہ پری پیڈ نظر آ رہی ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ یہ جو ہے اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں نکالنے کے بعد آپ جو ڈی آفیس کی ڈاؤنلوڈ ہے یا کوارڈینیٹر آفیس ہم سے کوئی ڈاؤنلوڈ مانگ لیتا ہے تب ہم لوگ وہ ڈاؤنلوڈ جو ہے وہ سائن ان سٹم کر کے وہ روانہ کر سکتے ہیں ہر دفعہ ہمیں ویکنسی جو پوزیشن ہے وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کمپیوٹر کے اوپر یہ اوپر دیکھ لیں ایم ایس کوڈ آ رہا ہے سکول کا نام آ رہا ہے اور پوری ویکنسی پوزیشن آ رہی ہے اسی طرح اگر آپ نے اپنے جو ٹیچنگ سٹاف ہے اس میں سے اگر آپ نے کسی کا کوئی ریکارڈ یا سٹاف سٹیٹمنٹ نکالنی ہے تو آپ دوبارہ اسی ویب سیٹ کو اوپن کریں گے اور اوپن کرنے کے بعد دوبارہ آپ رائٹ سیٹ پہ جو پہن ہیں اس میں دیکھیں ٹیچر ریکارڈ آ رہا ہے یہاں پہ آپ جب انگلی ماریں گے ٹیچر ریکارڈ کے اوپر تو ایک نیا پیج آپ کے پاس اوپن ہوگا اور وہ جو نیا پیج اوپن ہوگا اس میں آپ کا جو پورا سٹاف ہے اس کا جو آپ نے ڈیٹا فیڈ کیا تھا وہ سارے کا سارا آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس کو بھی آپ لوگ بقیدہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اس کے اوپر دیکھیں آپ کو ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف فارمٹ میں نظر آ رہا ہے ایکسل میں بھی کر سکتے ہیں اور پی ڈی ایف میں بھی کر سکتے ہیں زیادہ تر ہمیں ضرورت پی ڈی ایف فارمٹ میں ہوتی ہے اس پہ آپ انگلی ماریں گے تو آپ کے پاس جو پی ڈی ایف فارمٹ میں ہے وہ دیکھیں سامنے سٹاف سٹیٹمنٹ جو ہے پی ڈی ایف فارمٹ کے اندر آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی میں اس کو کینسل کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ یہاں پر اگر آپ نے سٹاف سٹیٹمنٹ کو بیو کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو بیو کر سکتے ہیں اب بیو جب ہم کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ اس نے آپ سے ایک اور کوئسٹن پوچھا کہ آپ لوگ سٹاف سٹیٹمنٹ کے اندر کون کون سی انٹری آپ کو ضرورت ہے اس میں اگر آپ کہتے ہیں جی آپ کو ٹیچر نیم چاہیے اس کا فادر نیم چاہیے یا پرسنل نمبر جو چیز بھی اس میں سے آپ کو ضرورت ہے اس چیک باکسز کو آپ کلک کرتے چلے جائیں گے اور وہ آپ کی جو ریکوائٹ ڈیٹا ہے صرف وہ ہی آپ کا ڈاؤنلوڈ ہوگا ادر ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا میں نے یہاں پر دو چیزوں کو ٹیچر نیم اور اس کے بعد اس کی جو ڈیزنیشن ہے اس کو کلک کیا ہے اس کے علاوہ سی نیسی نمبر ہے پھر اس کا موبائل نمبر کانٹیکٹ نمبر اس پہ بھی میں نے انگلی ماری اب میں نے تین چیزیں یہاں پر سیلیکٹ کی ہیں اس میں آپ ویو کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایکسل فارمٹ میں ان دونوں کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں اور اگر میں ڈاؤن ایکسل میں کروں گا تو یہ آپ کے سامنے جب میں نے انگلی ماری ہے تو یہاں پہ وہ دوبارہ سٹاف جو ہے وہ اس کو ایکسل فارمٹ میں ڈاؤنلوڈ کرنے کا بتا رہا ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں تو ہارے ٹیچر کی جو ہے وہ ہمارے پاس تین قسم کی جو ڈیٹا ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہوگا ٹیچر نیم کا اس کی پوسٹ کا اور اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے بہت ساری چیزیں اس ویب سیٹ کے اندر مجود ہیں آپ اس کو بڑی تسلیح سے یوز کر سکتے ہیں صرف ایک دفعہ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ کو بار بار اس کو اپ ڈیٹ کرنا نہیں پڑے گا اس کے دائیں طرف آپ کا جو ایکسپنڈیچر ہے یہ سب سے اچھا اس کا پورشن ہے جو مہانہ ہم لوگ ایکسپنڈیچر بناتے ہیں اس میں جو خزانے سے ایکسپنڈیچر لیں گے ایک پیج کا جس میں چند انٹرییاں ہوتی ہیں آٹھ سے دس یا پندرہ وہ آپ صرف انٹر کریں گے اور جیسے وہ آپ انٹر کریں گے تو آپ کا اس مہینے کا جو ایکسپنڈیچر ہے وہ پی ڈی اے فارمٹ میں آپ کا جنریٹ ہو جائے گا یہاں پہ میں انگلی مار رہا ہوں یہ ایکسپنڈیچر پہ تو اب ہمارے پر جو نئی چیز اوپن ہوئی ہے وہ ہمارا ایکسپنڈیچر ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پھر آپ کے پاس میرے سکول کا جو کاؤس سینٹر یا کوڑ ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کے سامنے آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہے بنا ہوا جو ایڈٹ کا ہے جو پینسل بنی ہوئی ہے وہ ایڈٹ کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے تو مزید آپ کے پاس کچھ چیزیں اوپن ہوں گی وہاں پہ جا کر آپ اپنا جو ایکسپنڈیچر آپ نے بنانا ہے وہ سبمٹ کریں گے اور اس کے بعد جو آپ کا ریکارڈ ہے وہ مزید پروسیڈ کرے گا اور آپ کے پاس چیزیں اوپن ہو جائیں گی تو اس میں اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو وہ آمیر بھائی سے اس میٹر کو ڈسکس کر سکتا ہے تو اس ویب سائیڈ یہ ویب سائیڈ ایکچولی ہائی سکولوں کے فائدے کے لیے بنای گئی تھی آفٹر ڈسکشن اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ کام کو آسان کیا جا سکے سب دوستوں کا شکریہ اللہ حافظ